جیہاں اسرائیل نے ڈھان لیا ہے آپ کو بتا دے سنوار سے ہانیا تک کیا حماس مٹے گا کیا حماس کا خاتمہ ہوگا نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ندی واسندانی اور میرے ساتھ میرے سیوگی روی مشہ بھی موجود ہیں گازہ جنگ کے بیچ اسرائیل تین دشمنوں سے اس وقت ایک ساتھ مورچہ لے رہا ہے اور لگاتار لڑ رہا ہے گازہ میں ودھونسک حملے کر اسرائیل حماس کو ختم کرنے کی اور لگاتار آگے بڑھ رہا ہے تین دشمنوں کو ختم کرنے کیلئے اسرائیل نے پانچ پرند لیا ہے پہلا حماس کے ختم ہونے تک اتر سے دکشن گازہ پر حملے جاری رہیں گے رکیں گے نہیں دوسرا حماس کے لڑاکوں سے لے کر اس کے نیتاؤں کو چن چن کر مارنا ہوگا بلکل اور تیسرا لیبنان فرنٹ پر حضباللہ کے حملوں کا موتور جواب دینا چوتھا ہوتی کے خطرے کو ختم کرنا اور پانچوا قطر میں چھپا حماس کا سروے سروہ اسمائل ہانیا کا ختم کرنا تو غازہ جنگ کے ساتھ اسرائیل اپنے تین دشمنوں سے ایک ساتھ لڑ رہا ہے آخری لکش حماس ہزباللہ اور ہوتی سے اسرائیل کو سرکشت کرنا ہے اور اس لکش کے لیے ان بڑے ٹارگٹس کو اس وقت سب سے اوپر رکھ کر چل رہا ہے اسرائیل اس خبر پر ہم بات کریں گے اور تفصیل سے اپنے مہمانوں سے چرچہ کریں گے لیکن اس کے پہلے اس وقت کی بڑی بریکنگ نیوز لیبنان کے مزدل جون میں حملے سے افرہ تفری مچ گئی ہے اسرائیل ہملے میں کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کے لیے موقع پر اس وقت ایمبولنس پہنچی ہوئی ہے لیبنان کے مزدل میں یہاں اٹیک ہوئا ہے اسرائیل ہملے میں کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں تو ہر طرف ایمبولنس کی آواز اس وقت آپ کو سنائی دے رہی ہے پہلی تصویریں آپ تیوی نائن بھارت ورش پر دیکھ رہے ہیں کس طرح لیبنان میں بھی حملے تیز کر دے گئے ہیں ہجبولہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور اسی کی تحت بتایا جارہا ہے کئی لوگ اس حملے میں گھائل بھی ہوئے دو تصویریں ایک ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ریسیڈنچل علاقہ ہے رہائشی علاقہ ہے جہاں پر اٹاک ہوا ہے اسرائیل کا یہ بیشن اٹاک ہوا ہے آشنگ کا اس بات کی تھی کہ یہاں پر ہجبولہ کے ٹھکانے ہیں اور اسی کی تحت پھر موقع پر ایمبولنس پہنچی ہے اور ایک اور بڑی خبر ہجبولہ کے ٹھکانوں پر اٹاک ہوا ہے IDF نے دکھنی لیبنان میں نشانہ بنایا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ لیبنان کے دو سینک گھائل ہوئے ہیں دو لیبنانی سینکوں کی موت ہوئی ہے یہ اسرائیل دعویٰ کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے IDF نے دکھنی لیبنان کو نشانہ بنایا ہے اور لیبنان کے جو دو سینک ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں تو اماس جنگ کے بیچ ہجبولہ اسرائیل کے لیے دوسرا بڑا سردرد بنا ہوا حیلیازہ اسرائیل نے بھی ہجبولہ پر حملے تیز کر دیا آپ کو بتاتے ہیں کہ بیتے چوبیس گھنٹے میں اٹھالیس گھنٹوں میں بیتے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل اور لیبنان کی طرف سے کتنے حملے ہوئے کہاں کہاں حملے ہوئے ساتھی یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان حملوں سے اسرائیل حضباللہ کو کیا چیتاونی دینا چاہ رہا ہے IDF کا پلان دراصل ہے کیا اس پورے وشائے کو لے کر تو سب سے پہلے آپ دیکھیں لیبنان پر IDF کا اٹیک لگتار جاری ہے اور ان حملوں کی اگر ہم بات کریں تو یہ حملے IDF کی طرف سے کیے گئے ہیں جس میں کورنین اور آپ دیکھئے دھائریا اور الگ الگ جگہوں پر بھی حملے ہوئے ہیں جس میں حدب البستان اور تیار حرفہ مٹات شہر دھائریا شہر الزردہ علماء الشاب اور بیاد بلیڈا یہ سب علاقے ہیں اور IDF کا لیبنان پر بھی اٹیک ہوا ہے اور اس کو سبق سکھانے کے لیے لگتار قرارہ جواب بھی دیا جارہا ہے حد میں رہنے کی ہدایت بھی دی جاری ہے IDF کی طرف سے انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے حضباللہ یہ بھی کہا جارہا ہے تو لگتار یہ دیکھئے حضباللہ کی طرف سے یہ چنوٹی مل رہی ہے اور جواب بھی دیے جارہے ہیں لگتار حضباللہ کو IDF کی طرف سے سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ حضباللہ لگتار ایک فرنٹ پر IDF کو چنوٹی دے رہا ہے اور دوسری طرف IDF کے سامنے کئی سارے فرنٹس ہیں جہاں پر اسے نہ صرف حضباللہ بلکہ ہوتی اور اس کے علامہ حماس سے تو وہ جنگ لڑ ہی رہا ہے ہمارے ساتھ تمام مہمان جڑے ہوئے ہیں اور ان کا روک کرے گے سب سے پہلے میں تیواری سار آپ سے یہ پرشن کرنا چاہوں گا حضباللہ ایکچولی میں کیا بہت بڑا چیلنج ہے IDF کے لیے بہت بڑی چنوٹی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے حماس کے بعد کیا واقعی میں حضباللہ ایک بڑی چنوٹی ہے ربی حضباللہ میں بلکل سہمت ہوں آپ سے ایک چیلنج ہے IDF کے لیے پرٹیکلرلی اس پریجنٹ سیناریو میں جب ایک فرنٹ گاجہ کی طرف حماس سے لڑھا ہے ان کے لیے عبداللہ سے لڑنا اسرائیل کے لیے تھوڑا آسان بھی ہے بکوز وہاں جو ان کے جو ان کے جو کنسٹریشن کیمپس ہیں جہاں ان کے گپنٹس ڈپوں ہیں یہ ہائیلی کنسٹریٹڈ ایریا سیبلیجن پاپلیشن کے بیچ میں نہیں ہے تو ان کو بیچ بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ان کو دسٹرائی کیے جا رہا تاکہ اس کے کمجور کر سکے بکوز یہ اگر تینوں سائٹس اٹیک سبوز ویسٹ بینک سے سیریا سے لیبنان سے اور ہما سے چاروں سائٹ سے ایک ساتھ اگر اٹیک ہوتا تو اسرائیل اوشیہ پریشان ہوتا لیکن اس کی سمبھاؤنا ہے تھوڑی کم ہے بکوز ان کی اتتی تیاری نہیں ہے لیکن بھاویشن میں ہجباللہ کو کاؤنٹر کرنا اور یہ ابھی کوئی کرنا یہ اسرائیل کے لیے بہتی اتینت اوشیق ہے اس لیے ہجباللہ کو کمجور کرتا رہے گا آپ کیسے طریقے سے اٹیک کرتا رہے گا ہجباللہ جو ٹوٹل ایران کا سپورٹ ہے اس کی سپورٹ جو ہے لائن جو آ رہی ہے باہر سے جو آرمامنٹس کا سپورٹ جو آ رہا ہے اس کو بھی کاؤنٹر کرنا جائے کٹھا ہو ایک بڑی بات یہ ہے کہ تین پران ہیں یہ جو تین ایچ ہیں ہماس ہجباللہ اور ہوتی انہی پر ہی ٹارگٹ کرنے کا پلان بنایا ہے اسرائیل کی سینہ نے سرنگ میں گھر چکا ہے یایہ سنوار آئی ڈی ایف نے ویڈیو جاری گر یہ دعویٰ کیا ہے یایہ سنوار کو گھیرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے پنجمن نتنیاؤل نے بھی اس خبر کی پشتی کی ہے اور ایک اور بڑی خبر مل رہی ہے ہماس کے ڈپٹی چیف یایہ سنوار سے جڑی بہت بڑی خبر ہے اسرائیلی سینہ کو سنوار کا کریڈٹ کارڈ مل گیا ہے گازہ میں سرنگ کے پاس سے سنوار کا کریڈٹ کارڈ ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس ہی ہے اور اب سنوار کا خاتمہ بہت قریب ہے اسرائیل نے جو پرند لیا ہے سنوار کو جلد پکڑنے کا آئی ڈی ایف نے دعویٰ بھی کیا ہے تو یا یا سنوار کو زندہ یا مردہ پکڑنے میں جھٹی اسرائیلی سینہ کو اب تک سپلتا نہیں ملی ہے سنوار اسرائیل کے موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ٹوف فائب میں شامل ہے تو لگاتار سنوار کو کھوجا جا رہا ہے ڈھونڈا جا رہا ہے سنوار چاہیے زندہ یا مردہ یہی ایک مطر لکش نظر آ رہا ہے بار بار اپنی لوکیشن سنوار بدل رہا ہے یہ ایک بڑی چنوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے سامنے ایک سرنگ سے دوسری سرنگ میں چھپ رہا ہے سنوار اور آئیڈی ایف نے سرنگ میں گھیرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ اسے سرنگ میں ہی گھیرا جائے گا کریڈٹ کارٹ ملنے سے سراغ ملنے کی بہت بڑی امید ہے کہ اس وقت یا یا سنوار کہاں ہو سکتا ہے جل سنوار تک ہمارے جوان پہنچیں گے اور اب تک کہ حملوں میں وہ بچنے میں کامیاب رہا ہے کم سے کم یہ بات تو ثابت ہوتی ہے سات اکٹوبر کے حملے کا ماسٹر مائن مانا جاتا ہے اسرائیل نے غازہ پر لادین قرار دیا تھا اسے اسے کہا تھا کہ یہ گازہ کا لادین ہے جیہاں سنوار کے لیے آئیڈی ایف نے پوری طاقت لگائی سات اکٹوبر کا حملہ بھی اسی نے پلان کیا دوہزار گیارہ میں اسرائیل کو جیل سے رہا کیا گیا تھا ایک بندھک اسرائیلی جوان کے بدلے رہا ہوا تھا اور وہ سنوار ہی تھا وی کے دتا صاحب میں آپ کے پاس آرہیوں میجر جنرل بھی کے دتا جی ہمارے ساتھ ہیں آپ کو لگتا ہے اب یہ جو سراغ ملا ہے کریڈٹ کارڈ ملا ہے سنوار کا جیسا کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ گازہ کا اسامہ بن لادین رہا تو ایسے میں اب تو سب سے بڑا ٹارگٹ فوکس یہی ہے کہ ڈھونڈ کر مارا جائے گا اسے بلکل دیکھیں ایسا ہے کہ جب سے اسرائیل نے اپریشن چالو کیا تھا نردن گازہ میں اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع شروع میں آپ کے چینل کے مادیم سے جب اسرائیل کے بھی وہاں کے آپ لوگوں نے انوائٹ کر رہے تھے گیسٹ تو ہم نے بولا تھا کہ میں کمانڈر رہوں گا تو میں پوری ٹرنلز کو پانی سے بھر دوں گا اور خاص کر کے جب ویسٹ جو اپنا میڈی ٹرین کی سائٹ سے جب میں ایک سٹیپ کیپچر کریں گے تو پمپ لگا کے پوری ٹرنلز کو پانی سے بھریں گے ابھی نردن گازہ کو تقریبا تقریبا اسرائیل نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے جتنے ہوسٹیزیں انہوں نے شفٹ کر کے ساؤت میں لے آئے ہیں اور نردن گازہ کی جو ٹرنلز ان کو پانی سے بھرہ جا رہا ہے ابھی جہاں تک راست سنوار کا سوال یہ تقریبا گھیرے میں آ چکا ہے اسرائیل اس کو نکلنے نہیں دے گا یہ ابھی اس کے نکلنے کے راستے تقریبا تقریبا بند ہیں تو اسرائیل اس کو تو پکڑے گا یا مارے گا اور اس کا تو خاتمہ کرے گا کرے گا لیکن اس سے بڑا تو کیا ہے آئی ٹرپل ایچ آئی ایران اس کے بعد ہماس ہوتی ہے اور آپ کا جو ہزبولہ بلکل لیکن یہ نام ابھی ابھی سب سے زیادہ اسرائیل کو کھٹک رہے ہیں کیونکہ اگر یہ لیڈرشپ موجود ہے تو چیلنج بھی بنا رہے گا کم سے کم آئیڈی ایف کو تو یہ ساف ساف نظر آ رہا چنابوں کے بعد اب تین راجوں میں بی جے پی کے اور سے سی ایم کا اعلان ہو سکتا ہے ایک بڑی خبر مل رہے دو راجوں کے لیے اوبزورور کے ناموں کا اعلان ہو گیا ہے پریوکشک راجستان میں راجنات سنگھ پریوکشک ہوں گے ونوت تاوڑے اور سروش پانڈے پریوکشک کی طور پر ہوں گے اور مدھی پردیش راج میں منوہر لال کھٹر کے لکشمڑ اور آشا لکھیڑا یہ پریوکشک کی طور پر ہوں گے دو راجوں کے لیے بی جے پی نے پریوکشک بنایا ہے مطلب کی اب سی ایم کے نام کو تیہ کرنے کے لیے بہت تیزی سے کام کیا جارہا ہے راجنات سنگھ ونوت تاوڑے اور سروش پانڈے ان کو راجستان کے لیے پریوکشک بنایا گیا ہے وہیں مدھی پریوکشک کی بات کریں منوہر لال کھٹر کے لکشمن اور آشا لکھیڑا کو پریوکشک بنایا گیا ہے اور دو راجوں میں مکیبانتری کون ہوگا یہ پریوکشک سب سے باتچیت کر کے ویدھائی کو سے مل کر منترنا کر کے پھر اپنی جو ریپورٹ ہے وہ سوپیں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سی ایم کا جلد ہی اناؤنس ہو جائے سی ایم کے نام کا دونوں راجیوں کے لیے آنند پاڑے ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر موجود آنند کیا ڈیٹ ہے دو راجیوں کے لیے پریوکشکوں کے نام تائے ہونے کا مطلب ہے کہ بہت جلد سی ایم کے نام پر بھی مہر لگ جائے گی مانوہر لار کھٹر جو ہے وہ جائیں گے مد مدیس میں پریوکشہ کے طور پر ان کے ساتھ مانوہر لار کھٹر کے ساتھ ہے ڈاکٹر ٹے لکشمن کیونکہ وہ بیپی مورچہ کے ادھیج ہے بیجے پی کے اور ساتھی سات آسا لاکھڑا جو کی راشت سچی میں وہ پریوکشہ بن کے جائیں گے اور چھتیس گرڈ میں ارزر منڈا فرمان سونے وال اور ساتھی ساتھ دشن گوتم جس تین لوگ پریوکشہ بن کے جائیں گے یعنی تینوں ہی راشتوں کے لیے بیجے پی نے پریوکشہ کی نام پہ اعلان کر دیا اور سمہتا کل یا پرسو وہاں پہ ویدھائیدل کی بیٹھاک ہوگی یہ پریوکشہ جا کے ویدھائیدل کی رائے لیں گے کہ آخر آپ کی رائے میں کسیم سمسی براغ کیے اور اس کے بعد جیلو آلہ کبھر کو نام دیں گے پھر وہاں پہ آگے پریوکشہ ہوگی بلکل آنند کچھ پتہ لگ پائے ویدھائیدل کی بیٹھک دونوں راجیوں میں کب ہوگی پریوکشہ کو کے نام کا تو اعلان ہو گیا ہے لیکن اب اب نظریں ہوں گی کہ ویدھائیدل کی بیٹھک کب ہوگی کب چنا جائے گا نیتا آنند چناؤں میں پورن بہومت پرچند بہومت ملا ہے اس کے بعد بھی ویدھائید کے نام کو لے کر تھوڑا سمیل لگ رہا ہے کیا چناؤتیاں رہیں گی ان پروکشہ کے سامنے دونوں راجیوں میں آپ کو اس وقت دیکھیں ہم وہ پتر دکھا رہے ہیں وہ لیٹر دکھا رہے ہیں جو جاری کیا گیا پروکشہ کو کے نام کو لے کر یہ آدھکارک طور پر جانکاری دی گئی ہے کہ جن راجیوں میں پروکشہ کو جس کی جانکاری بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ وہ لیٹر اور ساتھی دیکھیں چھتیس گھڑ سے خبر آ رہی ہے کہ تین آبزار چھتیس گھڑ کے لیے بنایا گیا تو تینوں راجیوں کے لیے آبزارو نیوکٹ کر دیے گئے ہیں پروکشہ نیوکٹ کر دیے گئے ہیں راجیوں میں جائیں گے ویدھائکوں سے نیتاؤں سے باتچیت کریں گے منترونہ کریں گے ان ناموں پر چرچہ ہوگی جو سی ایم کی ریس میں ہیں اور یہ ایک لیٹر جو ایشو کیا گیا ہے آبزارو کی اپوائیٹمنٹ کو لے کر پروکشہ کی نیوکٹی کو لے کر وہ پتر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو چھتیس گھڑ میں بھی تین آبزارو بنا دیے گئے ہیں مدیپردیش چھتیس گھڑ اور راجستان تینوں جگہ کے لیے پروکشہ نیوکٹ کر دیے گئے ہیں تو پریس ویڈیپتی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پریس ریلیس تینوں راجیوں کے لیے راجستان چھتیس گھڑ اور مدیپردیش تینوں راجیوں کے لیے تین تین آبزارو تیہ کر دیے گئے ہیں جس میں ہم آپ کو نام بھی بتا رہے ہیں راجستان کے لیے راجنات سنگھ ونوط تاوڑے اور سروش پانڈے ہیں مدیپردیش کے لیے منوحلال کھٹر کے لکشمن اور آشا لکھیڑا ہیں اور چھتیس گھڑ کے لیے بھی تین آبزارو تیہ کر دیے گئے ہیں آنند پرکاش پانڈے لگاتار بنے ہوئے ہیں آنند اب امید کی جائے کہ جلد اب ایک سے دو دنوں میں سہمتی بن پائے گی سی ایم کی نام کو لے کر جب اوبزارو بات کریں گے ودائیکوں سے مدیپردیش کے لیے بات کریں گے جو نام مجھے پی تیہ کرے اس کو بیروت کسی بھی طرح کا نہیں ہو جو کہ مجھے پی کی پرپارٹی ہم دیکھ رہے ہیں ہم دس سالوں میں سام کو دیکھ رہے ہیں کہ ملائیٹی جو بھی نام ساہ ہوتا ہے اس کے خلاف بیانبازی نہیں ہوتی اس کو سب ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ایسے میں جب تینوں ایراجتے میں چھنا فدارمتی نرند موڈی کے نام لڑے گئے تو ایسے میں جاہر طور پر یہ لئے کہ سکتے ہیں کہ ساندھا راجی کو اس بات کی سٹریجی بنائی گئی ہے کہ جو ویدھائکوں کا فیصلہ ہوگا اسی سہمتی سے اپنا نیتا بھی چنا جائے گا تینوں راجیوں میں تینوں راجیوں میں بیجی پی بنا سکتی ہے کیا جا ریپزنٹیشن دینے کے لیے محلاؤں کی بادیداری سلیشن کرنے کے لیے اس طرح سے محلاؤں نے ووڈ دیا تینوں راجیوں بیجی پی کو مرد روزی کینہ پر راہسے میں بیجی پی جو ہے محلاؤں کو بھی تینوں راجی لیا تو مسترکری بنا سکتی ہے اور بیجی پی برا سکتی ہے اور کوشش یہ ہے کہ ساتھی ساتھی بیلنس میں ہر ساتھی ریپزنٹیشن ہے آنند اگر پروکشکوں کے نام دیکھا جائے تو ایک موجودہ مکیم منتری ہریانہ کے اور اس کے علاوہ جو پورو مکیم منتری رہے ہیں ان کا بھی نام ڈالا گیا لگلگ راجیوں کے لیے کیا یہ سنکیت ہے اتنے سینئر لیڈرز کو اور موجودہ ایک مکیم منتری کو بھیجا جایا کیا یہ مانا جائے کہ ستھی تھوڑی سی گمبیر ہے اور بہت ہی گمبیرتا کے ساتھ بڑے سنجیدے اور سینئر لیڈرز کو بھیجا جا رہا ہے پروکشک کے طور پر پروکشک کے بات کریں تو راجنہ سینگ کا نام ہے سروش پانڈے کا نام ہے ویروت تاورے کا نام ہے راجنہ سینگ تھاکور سروش پانڈے مہیلہ ویروت تاورے وہ سم آتے آتے تو اس کو بھی بیلنس کریں کوشش کیا اس کے ساتھ ساتھ چھوپی راجن میں وہاں پر آپ کو وسندرہ راجے سے بڑا اچھا اچھویشن رہا ہے تو ایسے میں راجنہ سینگ وہاں پر لگایا گیا ہے پارش کو رائے لے سینگ کرنے کے لیے اور یہ مدھ 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 آپ روک رہے ہیں ارزون مدھ بول ایسا نحن نہیں ہوگا جھان جیسا تیم راجیوں میں ہوا ہے مدھ 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 کون کیا کہہ رہے ہیں اب اس کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں کانگریس پاک اس کو تین راجے کا چناؤ پرنام دیکھ نہیں رہا ہے جس کو بول لائے اب ہی کچھ نہیں کوئی کہہ رہا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو پریس ریلیز دکھائی تین اوبزرور چھتیز گھر کے لئے بھی چنے گئے ہیں جس میں آرجون مونڈا کا نام ہے سروانن سونوال کا نام ہے دشان گوتم کا نام ہے اور یہ بہت مہت فیصلہ ہے اب اسی کے آدھار پر یہ تین تین راجستان کے لئے اور اب آپ سی آپ سی بنای جائے گی اس کے باد ہی فیصلہ ہوگا سی ایم کے نام پر دیکھیں نشی طور پر اس پر پر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ راجنہ سنگھ پانڈ اور منوت ثابڑے مطلب انہیں جو راجستان کو اوبزرور نہیں کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ کل دو دن پہلے جو غٹنا کرم ہوا جس میں بادے بندے کی سمبھا نہ پتائی جاری تھی وصندرہ راجی کی طرف سے اور یہ کہا جارہ رہا تھا تھی بادے بندے کی جاری حالان بھاجوا بھاجوا پتائی راجستان میں کیا لیکن اب جل سے جل راجستان میں جل سر سر ناموں کی گوشہ کر دی جائے تاکہ یہ بڑا جو کونٹروورسی ہو رہی بھاجوا پارٹی کو لے کر راجی کو لے کر راجستان میں سر بندی بھ سکتی ہے جل اپنی نام جو یہ کہیں ہیں آج بات کریں گے اور ویڈاک گل کی پیٹھا ہوگی اور اس کے بعد میں ترنک منا یہ جارہا ہے کہ دو دن کے اندر جو ہے سی ایم پر جو نام ہے سی ایم پیس کا جو نام ہے وہ سامنے آ سکتا ہے بلکل جیسا کی دھوٹ جانکاری دے رہے تھے دو دنوں میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کون ہوگا راجستان کا مکہ منتری آلہ کی وسوندرہ راجے کل دلی رہی اور دلی میں ان کے ملاقات ہوئی وہ لگاتار دلی میں رہی لیکن جو آروپ لگتے رہے ان کے بیٹے پر باڑے بندی کے آروپ لگتے رہے کہ کس طرح سے ویڈاکوں کو سمرتن حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ پر رکھنے کی کوشش رہی لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ راجستان کو لے کر آپسی سہمتی کیا بنتی ہے کس طرح سے observers پریویکشک جو ہیں وہ جا کر باتچیت کرتے ہیں اور لوگوں سے رائے لیتے ہیں ویڈایکوں سے رائے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیتا چنا جاتا ہے ویڈایک دل کی بیٹر کے بعد ہی نیتا چنا جائے گا یہ جانکاری مل رہے ہیں تین تین observers تیہ کرتیے گئے ہیں اور دیکھئے اس وقت ہمارے سمباداتا شبم گپتہ اس وقت جڑے ہیں شبم مدی پردیش میں کیا حل چلے دیکھئے پروکشکوں کے نام آ گئے ہیں اور اب مکہ منتری کے نام پر مہر لگنا باقی ہے اس وقت وہاں پر مدی پردیش میں بھوپال میں بی جے پی کے کاریالے میں کیا حل چل مل رہی ہے آپ کو کیا خبر مل رہی ہے دیکھئے روی سب سے زیادہ چرچہ اگر کسی پرلات سنگھ پٹیل ویدھان سبھا میں پہنچے چونکہ پہلی بار ویدھائک بنے ہمیشہ سے وہ سانسد رہے ہیں یہ پہلا انوبہو ہے جب وہ ویدھان سبھا میں بطور ویدھائک رہیں گے تو چرچہ ان کے نام کو لے کر بھی چل رہی ہے تمام بڑے نیتاؤں سے انہوں نے ملاقات کر لی ہے دوسری طرف کیلاش ویجے ورگی کل ایک گھایل ویجے پی کے جو کارکرتا ہو گئے تھے انہیں اسپطال میں ملنے پہنچے تھے ان سے بھی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رویوار تک سی ایم فیس کلیر ہو جائے گا اس کے علاوہ مکھے منتری کی ایکٹیوٹیز کی بات کریں تو لگار تار آج تیسرا دن ہے جب مکھے منتری شیورا سنگھ چوہان ان شیطروں میں ان سیٹوں پر پہنچ رہے ہیں جہاں پر بیجے پی ہار گئی پہلے دن وہ چھنوارا گئے انہوں نے کہا کہ ایک سیٹ لوگ سبھا کی یہ وہ سیٹھے جو ہم 2019 کے لوگ سبھا چوناؤں میں ہار گئے تھے وہ سیٹ بھی جتانی ہے اس کے بعد وہ شیوپور گئے شیوپور وہ زیلا تھا جہاں پر بیجے پی کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے اور آج دیگویجے سنگھ کے شیطر راگوگڑ میں گئے ہیں تو مکھے منتری جو ہے وہ لوگ سبھا کی تیاریوں میں جھوٹے ہیں مگر فیلال جتنے بھی نیتا ہے چاہے وہ پرہلا سنگھ پٹیل ہو یا کہلا شجے بلکل شبم تو ابھی اٹکلیں اور قیاس ہی لگائے جا سکتے ہیں کی کون ہوگا مکھے منتری مدی پردیش کا بہرال اس بیچ حلچل بہت تیز ہے راجستان کا رکھ کرنا ہوگا رجنیش ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رجنیش تین پر ویکشک چنلیے گئے ہیں اس حلچل کے بیچ کی وسوندرا راجے یہاں ہے راجستان اور ڈلی کو لے کر حلچل کے بیچ راجنات سنگھ ونو تاورے اور سروش پانڈے تین observers ہوں گے راجستان کے لیے بلکل دیکھئے تین تاریخ کو چنال کے نتیجے آئے تھے اور پانچ دن کے بعد بی جے پی نے اپنے observers نیوکت کر دیے ہیں یعنی کی مکہ منتری چننے کی جو پرکریہ ہے اب شروع ہو گئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیر رات تک راجنات سنگھ باقی جو دونوں پریویکشک ہیں ونو تاورے اور سروش پانڈے کے ساتھ جائپور آ سکتے ہیں کل یہ ویدھائکوں کے ساتھ بیٹھک ہو سکتی ہے حالانکہ کچھ لوگ پہلے سے یہ بتا رہے تھے کہ کل یا پرسوں شنیوار یا رویوار کسی ایک دن ویدھائک دل کی بیٹھک ہوگی اور اس میں تمام ویدھائکوں سے رائے لی جائے گی ون ٹو ون اگر ملاقات کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کی جائے گی تمام ویدھائکوں کے ساتھ اور ایک سہمتی جن جس نام پر ہوگی اس کی جانکاری پارٹی کی کینڈری نیتریتو کو دیا جائے گا اور اس کے بعد گھوشنا ڈلی سے ہی ہوگی تو یہ ابھی تک کی جانکاری ہے کہ آج دیر رات تک یا کل صوبہ تک راجنات سنگھ سروج پانڈے اور دھوج پہنچیں گے دھوج اب آخری سمائے چل رہا ہے آخری راؤنڈ آخری اکیلیں کی لمحہ چل رہا ہے تو ویدھائکوں سے بات ہوگی ویدھائکوں سے آپ نے بات کی ہوگی کیا کن کن ناموں پر آخری دور میں چرچہ چل رہی ہے راجستان کے اندر آدھے کی چار سے پانچ نام ہیں اور الگ لگ جو ہے دھڑے بٹے ہوئے ہیں جیسے بابا بالکنات کی بات کی جائے تو ان کا دھڑا الگ بٹا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں سی پی جو سی جو کی جو کی یہاں کے پردیشہ دیکش ہے ان کا دھڑا الگ بٹا ہوا ہے تو یہ برامن چہرہ او بی سی چہرہ اور ایسی ایس ٹی کا چہرہ کون سا جو ہے سی ایم فیس ہوگا اس کو لے کر جو ہے بات کی جارہی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہ یہاں یہ مانا جا رہا ہے کہ راجستان میں او بی سی جو ہے جو ہے سی ایم ہو سکتا ہے تو تو یہ فیس ہے پردھان منطری کا سب سے جو ہے سب سے بڑا ماننا ہے کہ دو زیادہ چوبیس کا جو چنا ہوگا دو زیادہ چوبیس کا جو چنا ہوگا دو زیادہ چل رہی ہے نصف راجستان میں بلکہ پردیش میں چھتیز گھڑ میں اور ودایکوں کے بیچ نشی طور پر ایک بیچینی بھی ہوگی کی کس کا نام فائنل ہوتا ہے اور اسی کو فائنل کرنے کے لئے بی جے پی نے اوبزرورز اپوائنٹ کر دیا ہیں